بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو جڑی بوٹیاں کی پہچان کے زلسلے میں لے کر حاضر ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے زیرہ ناظرین یہ بہت ہی عام چیز ہے ہر گھر میں اور ہر کچن میں موجود ہوتی ہے کمن سیڈ اس کو کہتے ہیں کیراوے بھی اس کو کہتے ہیں مادنی نام اس کا جو ہے وہ کمنم سائمنم ایل ہے خاندان یمبیلی فیری ہے عربی اور فارسی میں کمون بنگلہ میں جیرا اردو میں زیرا سندی میں جیرو بنگالی میں جیرا انگریزی میں کیرم کہتے ہیں یہ پودے کے تخم ہیں مدت حیات انس کی چار سال مزاج گرم دوسرے درجہ میں اور خوشک تیسرے درجہ میں ہے اس کا خاص نفع یہ ہے کہ یہ کاثر ریاہ ہیں محضل میں مزر ہیں قدیرہ گوند جو ہے وہ اس کا مسلح ہے یعنی اس کے مزر اسر کو دور کرتا ہے ایک قسم دوسرے کی بدل ہے سفید جو ہوتی ہے وہ سیاہ کی بدل ہوتی ہے مقدار خوراک تین سے لے کر پانچ کرام تک ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے یہ ایک نبتات کے تخم یعنی بیڈ ہیں جو بادیان سونف کے مانند لیکن اس سے چھوٹے کسی قدر خمیدہ اور سیاہ رنگ ہوتے ہیں بو خوشبودار مزا کسی قدر شیری اور چرپرا اور خوشبودار ہوتا ہے زیرہ سیاہ و سفید دو قسم کو ہوتا ہے لیکن زیرہ سیاہ جو ہے سفید کی بنسبت بعض افعال میں بہتر ہے اور یہی بکسرت استعمال ہوتا ہے زیرہ سیاہ کو کمون کرمانی بھی کہتے ہیں زیرہ کی ایک قسم جنگلی ہے جو کالی زیری کے نام سے مشہور ہے یہ عسام بنگال یوپی تہلی پنجاب گجرات راجستان ایران اور شام پاکستان میں بکسرت پائے جاتی ہے بیرونی طور پر اگر استعمال کریں تو یہ جالی ہے قابض ہے مجفف ہے اندرونی طور پر مکوی میدہ کاسر ریا مخرج بلغم مدربول وحیز مدر شیر اور محلل اورام ہے پیٹ کے اپھارے بدحضنی پشاب کی پندش آنکھوں کے جالا فواکع ریہی یعنی جو پیٹ کی دردیں ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے اسحال وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں چہرے کے رنگ کو صاف کرنے کے لیے زیرہ کے پانی سے چہرہ دھوتے ہیں ناخونہ جالا کو زائل کرنے کے لیے باریک پیس کا رانکھ میں لگاتے ہیں زوف میدہ نفخ شکم درد شکم فواکع ریہی مروڑ بدحضنی کو ضرور کرنے اور اسحال کو روکنے کے لیے بکسرت استعمال کرتے ہیں گرم مسالہ میں شامل کر کے کھلاتے ہیں یا بطور دوا مختلف صفوفوں میں ملا کر دیتے ہیں بندش پیشاب کے لیے پانی میں پیس چھان کر پلاتے ہیں جوارش کمونی اس کا مشہور مرکب ہے جو میدے کی برودت اور رتوبت کو دفع کرتا ہے غزہ حضم کرتا ہے بھوک لگاتا ہے ہچکی کو روکتا ہے اور قبض پیدا کرتا ہے اس کا عرق بھی کشید کیا جاتا ہے جو امراض میدہ میں تقویت و ریاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے امراض میدہ کو دور کرنے کے لیے اس کے صفوف کو نمک سے آ کے ہمراہ استعمال کرنا مفید ہے غزہ کو حضم کرنے اور ریاہ کو خارج کرنے کے لیے بطور میں مسالہ است کا استعمال مفید ہے جدید تحقیقات کے مطابق اس میں روگن فراری، شہم، رالدار مادہ، لعابی مادہ اور مواد لحمیات شامل ہیں اس کے مشہور المعروف مرکبات میں صفوف حضم، صفوف مدرحیز، جوارش، مستگی، مرکب شامل ہیں ناظرین یہ تھی زیرہ سفید کی پہچان اور اس کے کچھ فوائد امید ہے ویڈیو آپ کا پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک دیں جازت اللہ حافظ اللہ حافظ